اسلام علیکم ناظرین کلوش عثمان کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج کی اسی ویڈیو میں میں آپ کو کلوش عثمان سیزن 5 اپیسوڈ 70 کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے بینہ ٹائم میسٹ کیے اس اپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں علاودین جنگل میں کھڑا گونجا کا انتظار کر رہا ہے اور اس رومال کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مجھے بھی تم پر بھروسہ ہے چال باز خادون اسی لمحے وہاں پر گونجا آتی ہے اور کہتی ہے مدرسے والے لڑکے تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا بازار میں بھی تو بات کر سکتے تھے جواب میں علاودین کہتا ہے کافی وقت ہوا ہے گوڑا سواری نہیں کی سوچا تمہیں بہت یاد آتی ہوگی کیا ہوا کہیں تم ڈر تو نہیں گئی تو گونجا کہتی ہے کیا میں تم سے ڈر سکتی ہوں علاودین اس بار میں تمہیں شکست دوں گی مدرسے والے جواب میں علاودین کہتا ہے اور تم بھی یہ بات جان لو کہ میں یہ دوڑ جیتوں گا اور میں تم سے کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں تو گونجا پوچھتی ہے اللہ اللہ کیا چاہتی ہو مجھ سے تو علاودین کہتا ہے جیتنے کے بعد بتاؤں گا سامنے موڑ سے واپس آئیں گے پہلے آنے والا جیت جائے گا چلو پھر اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان دوڑ شروع ہو جاتی ہے ادھر سردار یکوب سپاہیوں سرداران کے ساتھ یعنی شہر کی جانب روا دوا ہوتے ہیں یعنی شہر میں اسمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اب سرداران اسی الزام کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے وہ غصے سے ہوں گے لیکن ہم پور سکون رہیں گے تو کوہنور کہتا ہے سکون ہمیشہ غصے کو شکست دیتا ہے جناب لیکن کہیں وہ حق سے تجاوز نہ کریں جواب میں اسمان صاحب کہتے ہیں وہ حد سے گزر جائیں گے لیکن تم میں سے کوئی بھی میری جازت کے بغیر تلوار نہیں کہنجے گا پھر سپاہی شامل سے کہتے ہیں اس وطن کی ہوا پور سکون نہیں ہوتی کبھی بتاؤ شوشن کے حالات کیا ہیں جواب میں شامل کہتا ہے شوشن کے حالات ٹھیک ہیں شوشن والوں نے سلام بھیجا ہے جواب میں اسمان صاحب اور باقی ساتھی بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر والیکم سلام کہتے ہیں اور پھر اسمان صاحب کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کیا سرداران کی طرف سے سلامتی آئے گی یا مسئیبت دوسری طرف علاو دن کی جیت کے ساتھ ہی ریس کا اقتتام ہوتا ہے علاو دن خوش ہو کر کہتا ہے میں نے یہ مقابلہ بھی جیت لیا ہے دھوکے باز خاتون اور دونوں نیچے اتر کر گھڑوں کو باندھ دیتے ہیں تو گنجا کہتی ہے تو یہ اس دن کی شکست کی سزا ہے نا تم اس شکست کو برداشت نہیں کر سکے مدرسے والے اس پر علاو دن کہتا ہے پتہ نہیں مگر شاید میں جیتنا نہیں چاہتا مگر آج ایسا نہیں ہے مجھے آج تمہیں ضرور ہرانا تھا گنجا تو گنجا پوچھتی ہے بتاؤ کیا بات ہے علاو دن تو علاو دن کہتا ہے تمہیں تجسس ہو رہا ہے نا یہ کہتا ہے علاو دن وہ رمال نکال لیتا ہے جس کے اندر پھول پڑا ہوتا ہے تو علاو دن کہتا ہے کیا یہ پھول تمہارا ہے اس پر گنجا پوچھتی ہے جانتے ہو پھر بھی پوچھتی ہو مدرسے والے اس پر علاو دن کہتا ہے یقینی بنانا چاہتا ہوں یہ کہتا ہے گنجا اس کے ہاتھ سے رمال لے لیتی ہے اور کہتی ہے اصل میں تم جانتے ہو لیکن تم میرا یقین نہیں کرتے مدرسے والے جواب میں علاو دن کہتا ہے میں نے ہمیشہ اپنے ذہن کی بات سنی اس لئے مجھے شک تھا لیکن یہ بات الگ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کیسے کہوں تمہیں کیسے بیان کروں گنجا پہلے دن سے ہی جب میں نے تمہیں دیکھا میرا دل ایسے تمہارا نام بکارتا رہتا ہے کہ میں دل کی تو کیا کسی کی بھی نہیں سنتا میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا گنجا چال باز خاتون مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے یہ سنتے ہی گنجا کے آنسو بہنیں لگتے ہیں ادھر سردی بازار میں فاطمہ آسمہ کو لے کر ملہن خاتون کے پاس آتی ہے تو آسمہ کہتی ہے ملہن خاتون آپ نے مجھے بلایا تو ملہن خاتون کہتی ہے آؤ میری بیٹی آؤ میرے بیٹے نے تم سے کچھ کہنا ہے یہ کہتے ہی وہ اوران کو آواز دے کر بلاتی ہے اوران نا چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آتا ہے ہولو فیرہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر ملہن خاتون کے بار بار اشارے کرنے پر وہ آسمہ سے معافی مانگتا ہے اسی لمحے محمد ہولو فیرہ کے پاس آتا ہے یہ دیکھ کر اوران کو بہت غصہ آتا ہے اور محمد ہولو فیرہ سے کہتا ہے تم ہمیشہ اداس رہتی ہو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا ہولو فیرہ میں تمہاری آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھ کر اوران اس کی جانب جیسے ہی بڑھنے لگتا ہے تو ملہن خاتون اسے روک لیتی ہے اور محمد اوران کی جانب دیکھ کر ہنگوٹی نکالتا ہے اور ہولو فیرہ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں جانتا میں کیسے کہوں ہولو فیرہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جبکہ ملہن خاتونے مسلسل اوران کا بازو پکڑ رکھا ہوتا ہے ادھر محمد کی بات سن کر ہولو فیرہ چونگ جاتی ہے اور بار بار اوران کی طرف دیکھتی ہے موقع کو دیکھ کر ملہن خاتون اسمہ سے کہتی ہے اپنے بابا سے کہو یہ ملاقات کا وقت آگیا ہے یہ سنتے ہی اسمہ خوشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اوران انہیں غصے سے دیکھتا ہے ہولو فیرہ محمد سے کہتی ہے یہ سب کچھ بہت اچھانک ہوا محمد سا میں تھوڑا سوچنا چاہتی ہوں تو محمد کہتا ہے یقینی طور پر لیکن میرا تحفہ قبول کرو گی کافی دیر کے تجسس کے بعد ہولو فیرہ انگوٹی لے لیتی ہے تو محمد اوران کی جانت دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو پھر میں تمہاری طرف سے جواب کا انتظار کروں گا میری خوبصورت ہولو فیرہ یہ کہتے ہی ساتھ محمد آگے بڑھ جاتا ہے اوران اسے دیکھ کر مزید بڑھ گھٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہیں خوبصورتی دکھاتا ہوں لیکن محلون خاتون پھر سے اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے اوران مت کرو اوران مت کرو لوگوں کے سامنے بیسٹک کر رہے ہو تم ایک سردار کے بیٹے ہو ہولو فیرہ اپنے راستے پر جا رہی ہے کیا تم نہیں دیکھتے اوران کہتا ہے ہولو فیرہ کا راستہ میرا راستہ ہے ماں کیا آپ نہیں دیکھ رہی ابھی نہیں اوران ابھی نہیں یہ سن کر اوران ہولو فیرہ کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہی لاتا ہے ادھر یعنی شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان صاحب اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ سرداران کی آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور حویلی میں تمام تر اقدامات کیے ہوتے ہیں اور وہ سب گوڑوں سے اترنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اسمان صاحب کہتے ہیں ہزارات کو شامدید جواب میں سردار کارا سے بے کہتے ہیں اسمان صاحب ہمیں بالکل خوشی نہیں ہوئے صرف سردار یعقوب کہتا ہے تم نے میرے سردار کو ڈاکو سے مروانے کی کوشش کی اور جب ناکام ہو گئے تو ماسوم بن کر ہمارا استقبال کرنے لگے اور پھر والا خاتون کہتی ہے ہمارے سائن میں آنے والے کا اسی طرح سے استقبال کیا جاتا ہے سردار صاحب پھر اسمان صاحب کہتے ہیں ہم نے سوچا آپ سو رہے ہیں یعقوب صاحب ہم غصہ تھے کیونکہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ تم اس کے لئے اندے ہو جی سے تم دیکھنا نہیں چاہتے اور اس کے لئے بحری ہو جی سے تم سننا نہیں چاہتے تو سردار یعقوب کہتا ہے ٹھیک ہے میں اندہ ہوں کیا باقی سرداران بھی اندے ہیں سب نے سچ دیکھا اور سب نے سنا تم نے سرداروں پر حملہ کیا جواب میں اسمان صاحب کہتے ہیں ہم جرہ پہن کر ڈال پکڑتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہم نے اس بہتان سے نہیں بچا سکتی ہم نے دشمن کے خلاف اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں لیکن وہ دشمن جو ہمارے بیچ ہیں اس کے خلاف کوئی بھی تدبیر کام نہیں کر رہی جواب میں سردار یعقوب کہتے ہیں بہت خوب بہت خود کم از کم تم اپنے آپ کو تو جانتے ہو سرداران تمہارے اوپر بھروسہ کر کے نکلے تھے لیکن ذرا دیکھو تم نے ان کے ساتھ کیا کیا اس پر اسمان صاحب کہتے ہیں میں خود کو اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں یعقوب صاحب سرداران آپ لوگ بتائیں ذرا کیا تم میں سے سامنے آ کر کسی نے نہیں کہا تھا کیا اسمان صاحب ایسا کچھ نہیں کرتے بولو کیا تم میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا تھا مگر پھر آپ کیسے شک میں بڑھ گئے آپ کا دماغ الجایا گیا ہے لیکن فکر نہ کریں میں سارے شک کو شبہات دور کر دوں گا پھر آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں آگے بڑھو اور دروازے بند کر دو یہ سنتے ہی حویلی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سپاہی تیزی سے نیزے لے کر دروازے کی طرف بھاگتے ہیں اسمان صاحب سردار یکم کے بلکل سامنے آگ کھڑے ہوتے ہیں ادھر ہولو فیرہ اپنی خادمہ کے سامنے جانے کے لئے کھڑی ہوتی ہے اسی لمحے اوران شدید غصے میں وہاں آتا ہے اور ہولو فیرہ کو پکڑ کر لوگوں کو دھکیلتا ہو آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے پورے شہر میں شرگل مجھ جاتا ہے اوران ہولو فیرہ کو لے کر گھوڑے تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں تم میں سے کسی کی نہیں سنوں گا یہ کہتے ہی وہ ہولو فیرہ کو گھوڑے پر بھی ٹھا لیتا ہے یہ منظر دے کر ملون خاتون اور فاطمہ بھی وہاں بھاگ پڑتی ہیں اور ملون خاتون کہتی ہیں اوران تم کیا کر رہے ہو رک جاؤ رک جاؤ محمد بھی باقی گھر والوں کے ساتھ خیمے سے باہر آتا ہے اور یہ منظر دے کر اسے بہت گسا آتا ہے اور چلا چلا کر اران اران پکارتا ہے مگر اران کسی کی نہیں سنتا اور ہولو فیرہ کو گھوڑے پر بٹھا کر بازار سے نکل جاتا ہے یہ دے کر محمد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں گھوڑے نکالو گھوڑے نکالو ملون خاتون بھی بھاگتے ہوئے اران کو مسلسل روک رہی ہوتی ہے مگر سب کی کوشش نہ کام جاتی ہے ملون خاتون شکتے ہوئے کہتی ہے یہ تم نے کیا کیا بیٹا محمد بھی سپاہیوں کے ساتھ بازار چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر ملون خاتون اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں ان کا پیچھا کرو پھر پریشان ہو کر کہتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا کئی سپاہی بھی ان کے پیچھے نکر پڑتے ہیں ادھر یعنی شہر میں عثمان صاحب سردار یقوب کی جانی بڑھتے ہوئے کہتے ہیں تم نے بہت بڑی چال چلی ہے یقوب صاحب لیکن ہر ایک کا اپنا کھیل ہے جب تک کہ گردنوں پر تلوار نہ رکھی جائے تب تک کھیل نہیں ختم ہوتا تو سردار یقوب کہتا ہے تمہارے سر پر آنے والی آفت پہلے سے بہت زیادہ ہو جائے گی عثمان صاحب پھر سردار کراسے بھی کہتے ہیں جب دشمن متحد ہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تا عثمان صاحب جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں کراسی صاحب کیا آپ بجے اپنا دشمن بنانے کی احمد کرو گے تو دوسرا سردار پوچھتا ہے دروازے بند کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے عثمان صاحب تو عثمان صاحب کہتی ہیں ہمیں ایک درستر خوان بیچھائیں گے ہمارے درمیان چائے بن بلائے میں مان ہی کیوں نہ ہوں آج یہ معاملہ یہیں پر خطب ہو جائے گا میرے سپائی سنجاکسس کو لینے گئے ہیں جب وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ انہیں حکم دینے والا کون تھا انہیں حکم دینے والا سردار یقوب ہے میں نہیں یہ سن کر سب سردار چونک جاتے ہیں اور سردار یقوب کہتا ہے تم اس غصتاخے کی بہت بھاری قیمت ادا کرو گے عثمان ایک سلطان کے بارے میں اس طرح کا بھوتان لگانے کا کیا مطلب ہے یہ تم جان لوگے تو عثمان صاحب کہتے ہیں یقیناً ایک قیمت ہوگی سنجاکسس کو آنے دو پھر ہم دیکھیں گے کہ قیمت کیا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں یقیناً ایک قیمت ہوگی سنجاکسس کو آنے دو پھر ہم دیکھیں گے کہ قیمت کیا ہے ہم دیکھ لیں گے کہ سردار کون ہے اور سلطان کون ہے ناظرین اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اقتدام پذیر ہوتی ہے